ایسی احمد انساری محبتوں بھارا سلام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں یو پی بورڈ کے نساب میں داخل داخل نساب درسی کتاب ہائی سکول کے کتاب اردو کی نئی کتاب کے چوتھے گزل کی پرفیٹ اور جامع تصریح لے کر کے ہائی سکول کے طلبہ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کا عنوان ہے روسن جمال یار سے ہے انجمن تمام دہکہ ہوا ہے آتی سے گل سے چمن تمام دہکہ ہوا ہے آتی سے گل سے چمن تمام کی پرفیٹ جامع تصریح لے کر کے حاضر ہوں آئیے سف سے پہلے حطرت مہانی کا مقتصر اور جامع تعریف پیس کروں اس کے بعد ان کے قدل کی تصریح آئیے چند سیر سے اپنے سفر کا میں آگاز کروں کبھی نعیم اکتر برحان پوری نے ایک سیر کہا تھا چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو جن کو سورج میری چوکھڑ سے ملا کرتا تھا اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو دوستوں حسرت محانی کا اصل نام سید فضل حسن حسرت محانی کا اصل نام ہے سید فضل حسن اور تخلص حسرت آپ کی بیلادت اٹھارہ سو پچھہتر عصری میں قصبہ محان جلہ اُن ناؤ میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اس کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کالج میں داخلہ لیا اس کے بعد علی گھر سے بی اے کا امتحان امتیاضی نمبروں سے پاس کیا آپ نے اردو عدب میں ایک رسالہ جاری کیا جسے اردو مولا کے نام سے ہم جانتے پہچانتے ہیں اس رسالے نے اردو زبان و عدب کی ایک عرصہ دراز تک خدمت کی مولانا حسد محانی نے جنگ آزادی کی تحریک میں بڑھ چال کر کے ہنسہ لیا اس سلسلے میں آپ کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا اور جیل کی مصیبتیں اٹھانی پڑی مولانا حسد محانی نے جدید گزل کو نئی سمت اور نئی رفتار عطا کرنے والوں میں آپ کا نام سرے فیرست ہے دوستو مولانا حسد محانی نے حسب ضرورت اپنی گزلوں میں تصویح استیارہ اور تلمیہ کا استعمال کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ یوں تو گزل کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر گزل کی وہ قسم جو آسکانہ ہے وہ سب سے بہتر سب سے اچھی قسم ہے دوستو اردو عدب کا یہ نایاب ستارہ تیرہ مئی انیس سو اکیاؤنسی کو اس دنیا فانی سے ہمیسہ ہمیسہ کے لیے کوچھ کر گیا آئیہم حدد محانی کے گزل پر چلتے ہیں ان کے گزل کی تصریح پر چلتے ہیں حدد محانی کی گزل کا مطلع اور مطلع کا پہلا سیر پہلے سیر کا پہلا مصرہ دوستو آپ کے گزل کی پہچان ہے کہ جب ردیف تمام آ جائے گزل کے دوسرے مصرے کے آخر میں جب تمام آ جائے تو آپ یوں جانے کہ یہ گزل حسرت محانی کی گزل ہے جیسے روسن جمال یار سے ہے انجمن تمام دہکہ ہوا ہے آتی سے گل سے چمن تمام تمام یہاں تمام جو آ رہا ہے ردیف یہ اس بات کی علامت ہے نسانی ہے کہ یہ گزل مولانا حضرت محانی کی گزل ہے جو یو بی بورڈ کے ہائی اسکور کے نساب میں داخل ہے تو آئیے میں پہلا مصرہ پڑھتا ہوں اور اس کی تصریح حضرت محانی کہتے ہیں روسن جمال یار سے ہے انجمن تمام حضرت کہتے ہیں روسن جمال یار سے ہے انجمن تمام حضرت کہتے ہیں کہ جمال یار سے محبوب کے جمال سے محبوب کی خوبصورتی سے محبوب کے حسن سے یہ تمام انجمن یعنی کی دنیا روسن دکھائی دے رہی ہے خوبصورت دکھائی دے رہی ہے روسن جمال یار سے ہے انجمن تمام کہتے ہیں کہ جمال یار سے تمام انجمن روسن دکھائی دے رہی ہیں یعنی کی محبوب کے حسن و جمال سے محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت دکھائی دے رہی ہے دہکا ہوا ہے آتیسے گل سے چمن تمام دہکا ہوا ہے آتیسے گل سے چمن تمام جس طریقے سے آتیسے گل سے یعنی کی سرک رنگ کے پھولوں سے آتیسے گل سرک رنگ کے پھول جس طرح سے سرک رنگ کے پھولوں سے چمن خوبصورت دکھائی دیتا ہے چمن اچھا لگتا ہے رنگین دکھائی دیتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے محبوب کے حسن و جمال سے محبوب کی خوبصورتی سے یہ دنیا رنگین دکھائی دے رہی ہے خوبصورت دکھائی دے رہی ہے ایسا حسرت مہانی کا کہنا ہے آئی ایم حسرت کے دوسرے سیر پر چلتے ہیں حسرت دوسرے سیر میں کہتے ہیں اللہ رے جس میں یار کی خوبی کی خود بخود اللہ رے جس میں یار کی خوبی کی خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام حضرت کہتے ہیں اللہ رے اللہ اللہ جس میں یار کی خوبی کی خود بخود حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ جس میں یار کتنی خوبیوں والا ہے کی خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام محبوب جو بھی پیرہن پہن لیتا ہے جو بھی لباس زیوے جسم کر لیا کرتا ہے محبوب جس بھی لباس میں آراستہ اور پیراستہ اپنے آپ کو کر لیا کرتا ہے وہ لباس رنگین نہ ہوتے ہوئے بھی محبوب کے جسم کی یہ خوبی ہے کہ وہ لباس خود بخود رنگینیوں میں ڈوب جایا کرتا ہے اور رنگین ہو جایا کرتا ہے حضرت کہتے ہیں اللہ رہے جسم یار کی خوبی کی خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیراہن تمام حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ محبوب کا جسم کتنی خوبیوں والا ہے کہ اتنی خوبیوں والا ہے کہ محبوب جو بھی پیرہن زیبے جسم کر لیا کرتا ہے زیبے تن کر لیا کرتا ہے وہ لباس وہ پیرہن رنگین نہ ہوتے ہوئے بھی محبوب کے جسم کی خوبیوں کی وجہ سے رنگین ہو جایا کرتا ہے اور خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے آئیے حضرت کے گزل کے تیسرے سیرے پر چلتے ہیں حضرت کہتے ہیں حیرت گرورِ حسن سے حیرتِ گرورِ حسن سے سوخی سے ازتراب حضرت مہانی کہتے ہیں حیرت گرورِ حسن سے حضرت کہتے ہیں محبوب کے حسن کو دیکھتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جایا کرتا ہوں حیرت ہوتی ہے محبوب کے حسن کو دیکھنے کے بعد سوخی سے ازتراب سوخی یعنی کی رنگینی چٹک مٹک نکھار کہتے ہیں محبوب کی سوخی محبوب کی رنگینی کو جب دیکھتا ہوں تو ازتراب پیدا ہو جایا کرتا ہے یعنی بے قراری بے چینی پیدا ہو جایا کرتی ہے حیرت گروڑِ حسن سے سوخی سے استعراب حاضرت کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن کو دیکھتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جایا کرتا ہوں اور اس کی رنگینی کو دیکھتا ہوں اس کے نکھار کو دیکھتا ہوں اس کی سجدھل کو دیکھتا ہوں تو استعراب پیدا ہو جایا کرتا ہے بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتا ہوں دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے دل نے ان تمام طور و طریقوں کو اپنا لیا ہے ان تمام چلن کو اپنا لیا ہے جس سے ایک آسک کو مکمل طریقے سے حیرزدہ کیا جا سکتا ہو اور استراب میں ڈالا جا سکتا ہو بے چانر بے قرار کیا جا سکتا ہو یعنی کہ اے محبوب تو نے ان تمام رسم و رواج کو ان تمام طریقوں کو اپنا لیا ہے جس سے تو کسی آسی کو حیران و پریسان بھی کر سکتا ہے اور جس سے تو کسی آسی کو استراب میں بے چینی اور بے کراری میں بھی ڈال سکتا ہے آئی ایم اس سے آگے بڑھتے ہیں حضرت کا اگلا سیر حضرت کہتے ہیں دیکھو تو چسمیار کی جادو نگاہیاں کہتے ہیں دیکھو تو چسمیار کی جادو نگاہیاں کہتے ہیں چسمیار کی جادو نگاہیاں دیکھو محبوب کی آنکھوں میں کیسا جادو ہے کیسا جادو ہے اسے دیکھو حضرت کہتے ہیں دیکھو تو چسمیار کی جادو نگاہیاں بے ہوس ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام حضرت کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے ایسا جادو ہے ایسا جادو ہے کہ اگر وہ اہل محفل کے اوپر ایک نظر ڈال دے ایک نگاہ ڈال دے تو اہل محفل بے ہوس ہو جائے دیشین ہو جائے بے قرار ہو جائے اپنا ہوس و حواظ کھو دے یہ صفت ہے میرے محبوب کی جادوی آنکھوں میں آئی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں حضرت محانی کے مقتے کا سیر مقتے میں حضرت کہتے ہیں سیرینی نصیم ہے سوزو گداز میر حضرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام حضرت محانی مقتے کے سیر میں کہتے ہیں سیرینی نصیم ہے کہتے ہیں نصیم دہلیوی کی اس میں مٹھاس سامل ہے سیرینی سامل ہے سوزو گداز میر میر کا سوز بھی سامل ہے میر کا گداز بھی سامل ہے میر کا جلنا بھی سامل ہے میر کا پگھلنا بھی سامل ہے حضرت کہتے ہیں سیرینی نصیم ہے سوزو گداز میر حضرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام حضرت محانی کہتے ہیں کہتے ہیں میری سائری میں جو یہ لطف ہے جو یہ خوبیاں ہیں جو یہ صفتیں ہیں میری سائری کے اندر یہ صرف میرے دم سے ہی نہیں ہے اس میں نصیم دہلیوی کی سیرینی بھی سامل ہے ان کی مٹھات بھی سامل ہے اور میر تکی میر کا سوز اور گداز بھی سامل ہے ان تمام چیزوں سے مل کر کے میری سائری نہایت لطیف بن گئی ہے خوصورت بن گئی ہے اس میں صرف میرا ہکردار نہیں ہے اس میں نصیم دہلیوی کی سیرینی اور میر تکی میر کا سوز اور گداز بھی سامل ہے دوستو مجھے یقین ہے حطرت کے اس غزل کی تصریح مکمل اور جامع طریقے سے آپ کی ذہن و دل میں سما گئی ہوگی یقیناً اگر میری تصریح آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں سکریہ